نئی صدح پیزنس خلفہ راشدین کے دلچسپ واقعہ فتح مکہ کو ابھی کچھ ساتے ہی گزری ہوں گی کفر و شرک کا زور ٹوٹا ہی تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الحرام میں داخل ہوئے تھے اور بتوں کو پاش پاش ہی کیا تھا اور ہر سو تکبیر کی صدائیں گوج رہی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے والد ابو قحافہ کو لے کر حاضر ہوئے ابو قحافہ کی بنائی جاتی رہی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اتابانہ انداز میں فرمایا ان بزرگوں کو گھر میں ہی رہنے دیا ہوتا حتیٰ کہ میں خود ان کے پاس آ جاتا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چل کر آئیں بنسبت اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کے پاس تشریف لے جائیں اس کے بعد ابو قحافہ بڑے اتمنان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر پھیرا تاکہ کفر کی گندگی نکل جائے اور ان سے فرمایا کہ مسلمان ہو جائیے چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں ان کو ہدایت فرمائی الموصوت الاسلامیہ صفہ نمبر 81